اگر آپ ایک بزنس رنگ کر رہے ہیں چاہے وہ انڈیویجیل لائل پہ ہو یا آپ کمدی اون کرتے ہیں تو تمام تر ڈیٹا جو ہی ان کو کیسے اپنے سیکیور بنانا ہے اسلام علیکم پخیر رہے ہیں جو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ ایک بزنس رنگ کر رہے ہیں چاہے وہ انڈیویجیل لائل پہ ہو یا آپ کمدی اون کرتے ہیں تو تمام تر ڈیٹا جو ہی ان کو کیسے اپنے سیکیور بنانا ہے کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ جو تاؤزنڈ اف سوز کی ریسٹریشن ہوئی ہے اس میں وہ سپیسپک بندہ جس کے انفرمیشن آپ کو چاہیے وہ انفرمیشن آپ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ ان تک ایکسس حاصل کر سکتے ہیں نارمالی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے گوگل فارم لیکن گوگل فارم جو ہے وہ اتنا یوزر فرنڈی نہیں ہے وہاں پہ ڈیٹا اکثر غائی ہو جاتا ہے کیونکہ گوگل میں ہر چیز ایڈ ہوتی رہے تھے گوگل فارم ہو گئے گوگل شیٹس ہو گئے ورڈ فائل ہو گئے اس کے لیے ہمارا اپنا ڈیٹ اپنوڈ ہوتا ہے تو آفٹر فیو ڈیز ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ شیٹ جو میں نے رکھی تھی وہ کس فولڈر کے اندر ہے اور اس کا نام کیا تھا سو اس پرپس کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فارم جو دوتے ہیں ایک وقت جو سپیسپک میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فارم جو کہ میں خود یوز کر رہا ہوں جس میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس فارم کا نام ہے ایڈا فارم ایڈا فارم کا کام کیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیسے آپ جوہے ریزرز کو ویڈ ون کلک جوہے گیٹ کر سکتے ہیں وہ سکرین کی طرف جاتے ہیں اور میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ کس کس پرپس کے لیے کس کس طریقے سے آپ اس کو یوٹرائز کرتے ہیں رائٹ ڈیٹا تک ویڈ فریو کلک جوہے وہ پہنچ سکتے ہیں وہ سکرین میں میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سوال کے چینل سے پہلے آپ کو تو سا فارم دکھا دو آپ میں سے بہت سا سوال نے جو کے کورس میں انرولمنٹ کی ہے ان کو اس کے سنگے فارم دیکھنے کو ملا ہوگا ایک تو اگر آپ دیکھے تو یہ فارم کافی پروفیشنل لگ رہا ہے اس کمپیٹو گوگل ڈاک این ادر یونو فارم پروائیڈر اور دوسری بات ہے کافی ایزیلی مطلب آپ اگر اس میں کوئی کانٹنٹ رائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے رائٹ یہ فارم کس طریقے سے دیزین ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ایڑا فارم وزیٹ کرنا ہوتا ہے ایڑا فارم بیسٹ فارم ساکتے مجھے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دو کل کلیٹر ٹیمٹیٹس کانٹیک فارم کانسنٹ رائٹنگ وغیرہ ہو گئی اور اس کو اب باقیدہ ایموٹ کر سکتے ہیں یعنی کے آپ ایسے اپنی ویب سائٹ کے اندر لا سکتے ہیں جو کہ بتائے گا کہ یہ فارم کہا سے یا کس طریقے سے بنا ہوا ہے سو اب میں وقت اور ساں انسائیڈ لے کے جاتا ہوں انہوں کو دکھاتا ہوں کہ انسائیڈ سے ڈیٹا کس طریقے سے کافی یوں نو ایک ارگنائز فارم میں ہوتا ہے سو جو بلکے کا اندر لاغن این آپ جب لاغن ہوتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے ڈیفرنٹ فارم دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو باقیدہ بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس فارم کو وزٹ کیا ہے لیکنے لوگوں نے اس فارم کو فیل کیا ہے ان یہ پبلش ہے یا ان پبلش ہے رائیٹ سو اس قسم کا کچھ ڈیٹا آپ کو ملتا ہے ویوز حوالے سے ہو گیا اب جب آپ اس فارم کو کلک کرتے ہیں یہ فارم توڑا سا اول ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائمنگ آپ کو ڈسکس وہ کرنا ہوگا سریک کرنا ہوگا بکاوز ٹائمنگ آپ سریک کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بائی فارم جو ہے وہ کس طریقے سے آہ کام کرتا ہے سپوز میں نے یہاں پہ ڈیٹ چھوز کر لیا اپلائی کا بٹن اوکے کیا تو لیٹس سی آہ اس دوران جو ہمیں کچھ مل جاتا ہے یا نہیں ملتا تو اس میں بھی نہیں ملا ہم لاسٹ فیوٹی ایرز کا ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں دو فیوٹی ایرز تو ہے نہیں تو آپ کو کچھ اس قسم کا ڈیٹا ملتا ہے جس میں موبائل نمبر ہو گئے تمام پھر ہم جاتے ہیں ریسپونس سمری کی طرف تو یہاں پہ ہمیں پورا ریسپونس مل جاتا ہے کہ بائی کس کس نے ریجسٹر کیا اور کس نام سے ریجسٹر کیا جنڈر کیا تھی اس کی اس کے بعد ان کے ای میل ہو گئے پھر موبائل نمبر ہو گئے تمام تر اور یہ کمپلیشن سٹیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو پورا سمرائز فارم مل جاتا ہے کس ڈیوائز سے لوگ آئے اور ایٹسیکٹرہ ایٹسیکٹرہ دو ہم درمیان میں مو کر گئے تھے کسی اور بیلڈر کی طرف لیکن اب واپس جو ہے اس فارم کی طرف آ گئے ہیں اور اسی کو ہی ریلائز کریں گے سو بتانا اس لیے ضروری تا ہے کہ یہ فارم جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹن رول پلے کرتے ہیں کیونکہ گوگر میں ہم ڈیٹا ڈال لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں یہاں پہ بھولنے والی چیز نہیں ہے آپ کے پاس تمام تر چیزیں دیتی ہیں سپوز اگر یہاں پہ آپ دیکھیں سٹیٹس آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ اس لیے اس کو ڈیریٹ بھی کر سکتے ہیں ان اگر آپ چاہو تو کوئی نیا فارم اس سے آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں ان اگر چاہو تو کریٹ نیو پہ اوکے کرے ان ڈیمو کر لے رائٹ ان سپوز ڈیمو ان ڈیمو کے بعد نکس اوکے کرے پھر آپ کے پاس یوز ٹیمپلیٹ سٹارٹ اپ بینک میں ٹیمپلیٹ پہ اوکے کر لیتا ہوں تو بہت سارے فارم کے ٹیمپلیٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اچھا سا چوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جاتا ہوں اپلیکیشن پر تو اپلیکیشن میں مجھے جو ہے اس قسم کے فارم دیکھنے کو ملتے ہیں تو سپوز اگر میں یہ والا فارم اوکے کر لیتا ہوں تو کچھ اس قسم کا جو ریڈی میٹ ڈیزائن ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں اپنی کمپنی کا لوگو ڈال سکتا ہوں نیم کانٹیکٹ ای میل اگر سپوز کچھ ایٹ کرنا ہے تو ایسی لیا سے آپ ڈریک کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس میں چینجز کر سکتے ہیں سو تو دیس وے یو گین ایسی لی بیلد اب بیسٹ پروفیشنل فارم جس فیو کلک ان اس کے بعد آپ پریویو کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا تو آپ اس میں چینجز کر لینا سو یہ تا ٹکنیک جس کے تو ہمارا ڈیٹا سیو رہتا ہے ہمارے پاس اور وہ سالوں کے بعد بھی کہی جاتا نہیں کیونکہ اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں تو یہ جو کورس ریجیٹریشن ہوا ہے یہ لاسٹ ڈیئر کو ہم نے کیا تھا رائٹ یہ ابھی بھی ہمارے پاس میمبر ریجیٹریشن کا تری نائیٹی ایر کے قریب لوگوں نے انٹرونمنٹ کی تھی سو چلی کنکلوجن کی طرف جاتے ہیں جی گیس تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی اور نارمالی ہمارے جو کمنیز ہوتے ہیں انڈیویجروں کو یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا ڈیٹا کہاں پہ رکھا گیا ہے سو ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے ایڈا فارم is the best کیونکہ یہ ایک سپیسیفک ٹول جو ہے یہ ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ہے اس میں تمام تر چیزیں نہیں ہوتی اور باقی اس کو باقیدہ سٹیپ وائز ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے اپنے رائٹ ڈیٹا تک پہنچنے میں سو اگر آپ کم نیرن کرتے ہیں آپ کے پاس کورس کی ریسٹریشن ہوتی ہے ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ایک ساتھ سال بعد آپ کو کسی خاص کلائنٹ کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو آئی ڈیویٹا کے ڈیٹا کہاں سے ملے گا تو بس ایڈا فارم is the best for that use کیجئے گا right now اور اپنے ڈیٹا کو secure بنا لے نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملاقات ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ